اسلام علیکم میرے نام ہے گلاب شاہ فرفیم ہب چینل میں آپ سب کو خوش آمدیت جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جب بھی آپ لوگوں کی خزمت میں پیش ہوتا ہوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو نئی سے نئی فارمولے آپ لوگوں کی خزمت میں پیش کر سکوں فارمولے برانڈڈ فرفیموں کے ہوتے مختلف جو کسٹمر جو ڈیمانڈ کرتے اسے کے مطابق بھی ہم لوگ بنا کے دیتے ہیں اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ نئی سے نئی فارمولے لوگوں کو پہنچا سکے تاکہ ان کی چاہے اگر وہ بزنسمن ہے اس کی بزنس میں ان کے لیے آسانی ہو اگر وہ شوکی بندہ ہے اپنے لیے کوئی فرفیم بنانا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی جو ڈیمانڈ ہو کوئی چیز اس کو ضرورت ہو تو وہ اس کو میں بتا سکوں تو علانکہ اکثر بولتا ہے کہ یہ نہیں بتایا کرے اس سے آپ کی بزنس کے اوپر فرق پڑے گا فرق پڑھانے والا جو ہے صحیح کرنے والا اور خراب کرنے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے اسی سے ہی ہم لوگوں نے مانگنا ہے صرف یہ ہم لوگوں کا ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ جو بھی کرتا ہے وہی کرتا ہے اس کے بعد رزق دینا نہ دینا یہ سب اس کے آت میں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ نئی سے نئی فارمولے اور اچھی سے اچھی چیزیں آپ لوگوں کی خدمت پر پیش کر سکیں تو ہم لوگوں کی جو مدینہ میں شافتی وہاں پہ جب ہم لوگ کام کرتے تھے ہے بخور بخور وہ چیز ہوتی ہے جو جلانے میں دعا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جو جلاتے ہیں دعا کرنے کے لیے بخور اس کو کہتے ہیں تو بخور کا آج طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ خود بخور بنانا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کس طرح بنتے ہیں کس طرح آپ نے بنانا ہے اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کس طرح وہ تیار ہو کے بن جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے آس پاس کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں جو فرنیچر والے ہوتے ہیں ان کے پاس آپ جائیں ان سے آپ کیا لے لے برادہ برادہ بھی کہتے ہیں کوئی بوسا بھی کہتے ہیں جیسا کہ میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں سیمپل کے طور پر یہ سیمپل کے طور پر میں لے کر آیا ہوں یہ دیکھ لیے وہی بخور کا ہے برادہ ہے یہ برادے کو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جب آپ برادے کو لیا گھر پہ اس کو آپ نے دو سے تین دفعہ اچھی طرح پانی سے دو لینا ہے اس کے اندر اس طرح کے بڑے بڑے تنکے ہوتے وہ بھی آپ نے نکالنے ہیں کیل ہوتے ہیں وہ بھی نکالنے ہیں جو کچرا وغیرہ ہیں وہ بھی آپ نے نکالنے ہیں اور بالکل اچھی طرح پہلے ویسے صاف کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے پانی ڈاننے ہیں چونکہ ہم لوگ دکان میں ہے پوری پریکٹیکل تو آپ کو بتانی سکتے کہ جس طرح ہم لوگ ادھر بناتے تھے اسی کے مطابق ہم آپ کو بتا سکیں تو یہ ہم پہ ہمارے پاس ہزار کی کمی ہیں معذرت کے ساتھ جو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے نہیں بتا سکتا لیکن ویسے وہ بتاؤں گا جو دل میں ہیں تو اس کو جب آپ نے اچھی طرح دو لیا اس کی تنکے وغیرہ کیل وغیرہ جو اس کے اندر ہوتے جو اس کے اندر مٹی ہوتی وہ سب نکل جاتی ہیں وہ سب جب نکل جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے دو لیا دونے کے بعد اس کو آپ نے کیا کرنا ہے فرض کریں اگر دو کلو بوسہ ہے تو اس میں آپ نے چار کلو پانی آپ نے ڈالنا ہے پانی جب آپ ڈالو گے اس کو اچھی طرح آپ نے اباننا ہے جب یہ اچھی طرح اُبل جائے پانی چار کلو سے ڈائی کلو تین کلو تک پہنچ جا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اچھی طرح دو کے اس کے بعد دو تین دفعہ یعنی کی اسی طرح اپنے دونا ہے وہ پانی خالی کر لیا پھر اس میں پانی ڈالو پھر خالی کیا پھر پانی ڈالو جب دو تین دفعہ یہ اچھی طرح ساف ہو جائے گی اس کو پھر سونگ لینا ہے آپ نے کہ خوشبو تو نہیں ہے اگر اس میں خوشبو تھی الکی پلکی اس کا کوئی فروا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد آپ نے اس میں اتر ڈالنا ہے اور اتر جب آپ ڈالو گے تو آپ کی خوشبو اور اچھی ہوئی گی اس کے بعد جب یہ آپ نے دو دفعہ تین دفعہ اچھی طرح دو لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے پانی سے اچھی طرح خوش کر لینا ہے جیسا کہ وہ بھی ہم لوگوں نے بنایا ہیں کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھاوے اور یہ ویڈیو جو بھائی بھی دیکھ رہے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتا میرا وارس اپ نمبر آپ کے سکرین پہ نظر ہارا ہوگا اسی پہ آپ مجھے وارس اپ بھی کر سکتے اور طریقہ بھی پوچھ سکتے جس طرح آپ بنانا چاہے بنا سکتے ہیں تو بنا کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے اچھی طرح پانی سے دو لیا اچھی طرح یہ صحیح ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فرض کر یہ ایک دیکچہ ہے یہ دوسرا دیکچہ آپ نے اٹھانا ہے اس دیکچے میں آپ نے پانی ڈاننا ہے اسی پانی کے دیکچے کے اندر اس دیکچے کو آپ نے رکھنا ہے ڈائریکٹ اس کو آگ پہ آپ نے نہیں رکھنا ہے ڈائریکٹ آگ پہ رکھو گی تو یہ جل جائے گی تو جلنے سے بچانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے اسی پانی کے اندر رکھنا ہے اور جس طرح اکثر دکانوں میں پاکستان میں تو اکثر جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے جس طرح سوپ والے کرتے ہیں سوپ پکاتے ہیں ایک بڑے دیکچے میں پانی ہوتے ہیں دوسرے دیکھچے میں یہ لوگ کوئی سوپ یا کوئی مٹریل رکھا ہوتے تاکہ وہ ڈھاریکٹ شولہ اس کو نہ لگے تاکہ وہ خراب اور جل نہ جائیں اس کو جب آپ نے اچھی طرح دو لیا کر لیا کر لیا کر لیا اس کو احلانہ ہے آپ نے اس طرح جس طرح آپ کوئی چیز پکا رہے ہو کوئی چیز بنا رہے ہو اس طرح آپ نے کرنا ہے یہ جب اچھی طرح اس کے اندر تھوڑی سی خشکی آ جائے نمی اس کی ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی اتر جیسے کہ عام لوگوں نے اٹھایا ہے بلو سی ہم لوگوں کو کلر اس کی بہت زیادہ خوشبو اس کی اچھی طرح لائٹ خوشبو ہے بوجھ بھی نہیں ہوتی اور بہت کلاسک خوشبو ہے باقی آپ کی اپنی مرضی جو خوشبو آپ کی دل کو اچھے لگے جو آپ کی دماغ کو اچھے لگے جو آپ کے اوپر بوجھ نہ بنے اس کے بعد یہ تقریباً آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اچھی طرح جب آپ نے اس کے اندر ڈال دیا پوری کی پوری بوٹل خالی کر دے اس کے بعد زیادہ پھر نہیں ہلانا ہے کوشش کرے کہ اس کو آپ اچھی طرح پہلے اتنی کوشش کرے کہ یہ پوری کی پوری برادے پہ یہ اتر مکس ہو جائیں جب اچھی طرح مکس ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ایک ڈکن آپ نے رکھنا ہے ڈکن رکھ کر کے اندرہ سے بیس منٹ تک اسی طرح اس کا ڈکن ڈامپے رکھنا ہے اس کے ہوا نہیں جانا چاہیے تاکہ وہ جو خوشبو ہیں وہ اپس میں اسی لکڑیوں میں جذب ہو جائیں جب یہ اچھی طرح اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے خوشبو اس میں آ جاتی ہے اس کے بعد آپ کا جو بخور ہے وہ تیار ہو جاتا ہے جب تیار ہو جاتا ہے چوٹی چوٹی ڈبیاں مل جاتی ہے پورے ہر جگہ سے آپ جدر سے بھی آپ لینا چاہوڑ ڈبے مل جاتی ہے اسی ڈبوں کو آپ نے کیا کرنا ہے فرض کرے دس سے بارہ روپے کا آپ کو ایک ڈبی مل جائے گی پلاسٹک والی بھی ہیں ششے والی بھی ہیں لیکن آپ کا بزنس نیا ہے تو کوشش کرے کہ آپ پلاسٹک والی ڈبی کا یوز کرے جب آپ کا بزنس آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے پھر اچھی سی اچھی بوٹل آپ لے لے اچھے سی اچھی آپ اثر استعمال کرے پھر آپ جتنا گل دار ہوگے اتنا ہی مٹا ہوتا جائے گا اس کے بعد فرض کرے گیے ایک ڈبی یہ تو اثر کی ڈبی ہے میں آپ کو وہ دوسرے جو جارز ہوتے چھوٹے چھوٹے باکس ہوتے وہ آپ کو بتا رہا ہوں پلاسٹک کے مل جاتے ہیں ریڈ ڈکن ہوتی ہے بلو ڈکن ہیلو ڈکن والی ہوتے ہیں اسی میں جب آپ نے تقریباً اس میں یہ ایک سے دو چھمچ اس کے اندر ہا جاتی ہے دو چھمچ آپ نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈکن بن کر کے اگر آپ اسٹکر لگاؤ کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا یہ ڈبی تقریباً آپ کو پڑ جائے گا دس سے بارہ روپے کا آپ کو ایک ڈبی ملے گا اور یہ ایک چھمچ تقریباً آپ کو پڑ جائے گا کیونکہ برادہ آپ نے فری میں لیا ہے جدر سے بھی آپ لوگ یہ فری میں آپ نے لیا ہے یہ آپ نے برادہ دو چھمچ اور ڈال دیا ہے ڈبی کا قیمت سب مل ملا کے تقریباً بیس سے پچیس روپے کا آپ کو ایک ڈبی ملے گی وہی ڈبی اگر آپ مارکیٹ میں مارکیٹنگ کرے آپ دکانداروں کو دے دیں ہاتھ میں نہ بیجے کسی کو کہیار یہ چیزیں ہیں چیزیں آپ کسی دکاندار کے پاس لے جو بولے یار یہ بخور ہے میرے ایک چوٹا سا بزنس ہے لہذا آپ ہمارا توڑی سی ایلپ کر دیں ان کے ساتھ پیار محبت اخلاق کے ساتھ بات کرو کہ اخلاق سے آپ بندے کی جو اس سے مانگو اسی جان بھی مانگو آپ کو دینے کے لئے تیار ہے بدماشری پہ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں آپ اچھا اخلاق استعمال کرے اچھی باتیں لوگوں کے ساتھ کرے اپنی زبان کی جو کرواہٹ ہے اس کو ختم کرے پیار محبت شید میٹاس لیا ہے اپنی باتوں میں تاکہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے لوگ کوئی چیز پرچیز کرے اور خریداری کرے شاپنگ کریں تو بیس سے پچیس روپے کا تقریباً آپ کو ایک ڈبی مل جائے گا پڑ جائے گی اپنے گر میں اسی کو اگر آپ اگے سیل کرنا چاہو آپ دکاندار کو دے دو اگر پچاس روپے کا آپ کسی دکاندار کو دے گو وہی چیز دکاندار سو روپے کی بیچی گی تو دکاندار کو فروپٹ ہو گیا پچاس روپے آپ کو فروپٹ ہو گئی پچیس روپے اگر آپ دن میں سو ڈبے آپ بیچ جاتے ہو تو دن کا ڈائی ہزار روپے آپ کی کمائی ہے بجائے ادھر ادھر در پدر ٹکرے کانوں کی دوسرے ابھی کل پرسو ایک بھائی تک کراچی سے سیفی اس کا نام تھا شاید ویڈیو بھی دیکھ رہا ہو تو سیفی بھائی نے بولا کہ میں بائیس ہزار پانچ سو کا نوکر ہوں اور میں کراچی میں رہتا ہوں آٹھ ہزار کی رائے دیتا ہوں تو میری مشکلات بہت زیادہ ہیں پچاس روپے کا ایک آتر ملتا تھا کہ سو روپے کی دو کی پچاس روپے کی دو تو بھائی وہ جو کالٹی ہیں اتنی الکی کام بھی نہ کرے کہ کوئی آپ سے پھر خدا نہ خواستہ آپ کو بد دعا دی تھوڑے سی اتنی اچھی کام تو کر لو کہ کم سے کم جو آپ کو پیسہ دیتا ہے اس کا دل تو مطمئن ہو اچھا کام کرو گے تو آپ کو جب کمائی آئی گی اس سے آپ کو سکون بھی ملے گا اگر آپ خود اس میں دو نمبری کرو گے غلط کام کرو گے تو آپ کا دل جب مطمئن نہیں ہوگا تو آپ آگے کس کو کیا مطمئن کرو گے تو ہر کسی کا یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا کام کرو اچھے سے اچھا بزنس کرو اور اچھے سے اچھے پیسے کماؤں کام اور بزنس اس لیہ نہیں کرتے کہ میں اپنا ٹائم پاس کرو آج کل کسی کے پاس بھی ٹیم نہیں ہے کہ کوئی بندہ تڑے پہ بیٹا ہوتا ہے اس کو بل چل یار میں نے ادھر تک جانے واپس آنے کہتا ہے ٹیم نہیں ہے میں نے کسی کے انتظار میں بیٹا ہوا ہے تو لیاہذا ٹیم کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بیٹا ہوگا ویسے فالتو اس کو کوئی کام نہیں ہوگا آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کیونکہ ٹیم نہیں ہے تو ٹیم ہر کسی کا قیمتی ہے بھائی لوگ یہ ایک بخور کا جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کوشش کرے آپ لوگ اپنے گھروں میں بنا لیں پہلے توڑا سا بنا لیں تاکہ آپ کے پیسے زائیہ نہیں ہو میں نے تو ایک تولہ اتر ڈالا ہے آپ ایک تولہ نہ ڈالے آپ چھے ایمیل ڈالے تین ایمیل ڈالے بے شک ایک ڈبی کی سائز کے مطابق آپ بخور بنا لیں آپ چیک کر لیں اگر آپ کی دل مطمئن ہو آپ کی مائنڈ اس کے اوپر ایکسپٹ کرتے کہ یار واقعی یہ چیز اچھی چیز بنیے پھر اس کی آپ جتنی زیادہ کونٹیٹی بنا ہوگے اور دوسری بات یہ اگر آپ ایک کلو بنا ہوگے تو یہ مشکل ہے اگر آپ اس کا پانچ کلو بنا ہوگے تو اس سے آسان اگر آپ اس کا دس کلو بنا ہوگے تو اس سے آسان اگر اس کا بیس کلو بنا ہوگے تو اس سے آسان کوئی کام بھی مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے باقی جو بھائی لوگ چینلوں پر آکے بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی سب ہمارے بھائی ہیں اس کو بھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل کمانا بہت مشکل ہوگی ہے سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری بھائیوں کو اچھے سے اچھے مشورے آپ دے دیں اچھے سے اچھے طریقے آپ بتا دیں اس میں سکون بھی آئے گا آپ لوگوں کو مزہ بھی آئے گا اور جب آپ کا دل پر سکون ہو جاتے تو لائف بہت مزہ کرتے ہیں بے شک آپ کے پاس کرب پتی ہو لیکن جب آپ کو سکون نہیں ہے تو آپ کی پیسی کوئی کام کی نہیں ہے تو جب آپ اچھا کام کرو گے تب آپ کو سکون ملے گا جب آپ کسی کو دھوکی کے لیے نہیں سوچو گے غلط کام کے لیے نہیں سوچو گے کام رہے گا باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا تو اس کے علاوہ کوئی بھی آپ لوگوں نے سلاح و مشورہ لینا ہو اس کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہو اگلی ویڈیو انشاءاللہ پھر میں اگربتی کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ اگربتی کس طرح بنتی ہیں کس طرح بناتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کام ہر کام آسان ہے لیکن صرف کرنے والا بندہ ہو کرنے والا بندہ آ جاتے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے تو ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے طریقے بتاؤں اچھے سے اچھے مشورے دے دوں میں تو بتاتا ہوں آپ لوگوں کو میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ ان میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے میرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو چیک کرتے ہو ہماری بات آپ تک پہنچتی ہے اس کو بولتے ہیں صدقہ جاریہ ابھی میں ادھر کڑا ہوں پوری ورلڈ مجھے سن رہا ہے کوئی کروڑوں میں سے ایک بندہ تو تو میری اس بات سے اس کے ساتھ اتفاق کرے گا وہ اپنا بزنیس تو شروع کرے گا جب وہ اپنا شروع کرے گا تب اس کی دماغ میں میں آؤں گا کیا اور واقعی گلاب بھائی صحیح کہہ رہا تھا تو کوشش کرے کہ اپنی کماہیں اپنی کمائی کا انجوائیمنٹ کرے حلال کی کمائیں آپ کو سکون ملے گا آپ جب دل ہی دل میں مطمئن ہو جاؤ گے تو وہی زندگی ہے یہ نہیں کہ ابھی آپ کے پاس دو چار پیسے آئیں گے تو ہر دوسرا بندہ آپ کی گن گائے گا جب آپ کے ساتھ تھوڑی سے آپ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے دوست آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں تاکہ بھی ایسی عرکت نہیں کرنا اور نہ کبھی ایسی دوست رکھنا جو آپ کے مشکل کے کام پہ نہ آ جائیں بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی خزمت میں نئی سے نئی ویڈیو پیچ کریں ہینڈ میں پھر میں یہ ایک ہوں گا کہ ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مصول ہو سکیں بہت شکریہ و السلام